بھاگلپور میں محرم کو لے کر سیاہ سمودائے کی اور سے علم کا جلوس نکالا گیا اس دن حجر محمد صاحب کے نوازے حجرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کی سہادت کو یاد کیا گیا حسین یا علی کی زدائیں بلند کر لوگوں نے سہیدوں کو یاد کیا وہیں اثانت پور بڑا امام باڑا سے نکلے علم کے جلوس میں بفن سمودائے کے لوگ سامل ہوئے وہیں جلوس میں سامل اکیدد مند کروڑا کے سہیدوں کو یاد کرتے ہوئے ان کی سان میں نوہا پڑھتے دیکھے بھاگلپور سیاہ وقت کمیٹی کے اور سے محرم پر اثانت پور بڑا امام باڑا سے صبح 11 بجے علم جلوس نکالا گیا وہیں کمیٹی کے ادھیر سید جیہا حسین نے بتایا کہ یہ جلوس مسلم ہائی سکول ہوتے ہوئے ساجنگی کروڑا گئی جہاں ویدائی مجلس کے بعد جلوس کی سماپتی ہوئی بھاگلپور کے سلطانگج میس راونی میلا میں تیاریاں انتیم چلن پر ہے اس بار کابریوں کے لیے پہلی بار بھی اس انتجام کیے جا رہے ہیں اس بار سرین سیلٹر کے انتجام کے ساتھ ٹینٹ سیٹی کا بھی نیرمان کیا جا رہا ہے یہاں دو سو بیڑ کی سویدھا رہے گی اس کے ساتھ ہی سدھ پیجل پنکھا کولر سوچالے کے انتجام رہیں گے اس کے ساتھ ہی ٹینٹ سیٹی میں بھی ہر دن سانسکتی کارکرم وہاں بھجن سندھیا کارکرم کا اوجن کیا جائے گا اس کے ساتھ ہی کابریہ پت پر بھی بالو بچھایا گیا ہے پت پر جگہ جگہ پیجٹی کے اور سے سوچالے پیجل سپرنگ کلو وارٹر کے انتجام کیے گئے ہیں کابریوں کی بیسے سویدھا کے لیے اس بار سی سی ٹی وی کے ساتھ ڈرون کیمرے سے نگرانی کی جائے گی وہیں ایک موبائل ایپ بھی بنایا گیا ہے اس ایپ کے مادیم سے کابریہ یہاں دیکھ سکیں گے گنگا کنارے گھارٹ پر کتنی بھیڑ ہیں ساتھ ہی کابریہ دیوگھر کی بھیڑ کی ستیتی بھی جان سکیں گے سلطانگن سے کابریہ پت تک تیاریاں انتیم چرن میں ہیں ہم لوگ پاکو بیسٹک جھاڑکنڈ سے آگے ہیں ہم لوگ تین دن میں سنیچر کو جل چلائیں گے بانگلہ ساون کا شروعات ہے ہم لوگ پندرہ آدمی ہیں سارے بانگالی ہیں اور سنیچر کو جل چلائیں گے وہاں اس کے بعد ہم لوگ سنیچر کو ہی سام کو نکل جائیں گے اور شومبار کو ہم لوگ پیدل چل کے باسکنیات میں جل چلائیں گے بابا دھام جانے کا بہت حصہ ہے یہ کہ پورے سال برکن تجار میں ہم لوگ رہتے ہیں کب ہوا سمایہ آئے کہ ہم لوگ بابا کے نگری میں پرویش کریں بابا کو جلال رپن کریں کافی حصہ ہے بہتنا حصہ ہے کہ ہم لوگ ساموک میں اس بار تو ساون سے پہلے ہی ہم لوگ چل دیئے مطلب دھیرز کھو گیا ہاں اسی کے لئے تو سبی لوگ جاتے ہیں کوئی نہ کوئی کسی نے کس پرائے کہ ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ کے ساتھ کر سکا ہم دس سال دس سال جی آتو تاستہ آتو تاستہ بھاگلپور جلال ایتلیٹکس ایسوسن کے چیمپیانسیب جلال ایتلیٹکس چیمپیانسیب پردوگتہ میں بھاگ لینے کے لئے پیسٹ کھلالیوں کا جتھا بھاگلپور سی پٹنا کے لئے روانا ہوا جہاں پاٹلی پوترہ سپورٹس کمپلیکس کنکڑ بھاگ میں تین دیوہ سیہ راجستریا ایتلیٹکس چیمپیانسیب پردوگتہ میں حصہ لیں گے جس میں دو درجن سے ادھی کھلالی آسادیپ ایتلیٹکس کلپ کے کڑکلڑ کی سامل ہے وہیں جلال جدیو پروکتہ سوپال بھارتی کے موجودگی میں جلال ایتلیٹکس سیسوسن بھاگلپور کے سچی محمد نصر آلم ایتلیٹکس چیمپیانسیب پردوگتہ پٹنا میں ہونے والے راجستر پر بھاگلپور کے کھلالی دوڑا اچھا رجسن کیا جائے گا ایتلیٹکس کی اس میں بھاگلپور جلال ایتلیٹکس ٹیم کی یہاں سے آج روانا ہو رہی ہے جس میں کہ 45 بالک ورگ میں ہے اور 20 بالکا ورگ میں ہے جبکہ اس کے ساتھ ٹیم منیجر پانچ ٹیم منیجر ہیں آج بھاگلپور سے ہم لوگ اس کو روانا کر رہے ہیں سب کامنا کے ساتھ کے بھاگلپور کا وہاں پر نام روشن کرو اچھا وہاں پر پرفارمنس کرے اور بھاگلپور کا وہاں پر چیمپیانسیب میں حاصل ہے یہاں پر کہیے پٹنا میں آئیت ہے 21-22 تک کنکڑبا کے شیڈیم جو ہے اس میں نبیوان بیہار راج اتری پردویتہ ہو رہا ہے جس میں کہ بھاگلپور کی ٹیم یہاں سے روانا ہو رہی ہے اس میں بھاگلپور کا پچھلے بار بھی اچھا تھا بھاگلپور میں فیئر پرائز ڈیلرز اسو سسن کے بینر تلے گروبار کو جلائی کا آئی کاریالے میں بیٹھاک آئیوجیت کی گئے جس میں تمام ڈیلر فوٹ کروکریتہ نے اپنی بھاگیداری اسو نسچت کی اور کئی مددوں پر بیچار بھی مرز کیا اس بیٹھاک میں سنگٹھن کے دورہ ان کی سمسیاں کو لے کر پریز چرچا ہوا جہاں انہیں بیہار سرکار کی یوج نہ کے تحت چل رہے کاریوں کے کریانون کو لے کر بات رکھی ڈیلر اسو سسن نے بتایا کہ یہ بیٹھاک ان کی مول ہوت سمسیاں کو لے کر ہے اس کے لئے کئی دفعہ جلائدھکاری کو گیاپن سوپا لیکن کسی پرکار کی سنوائی نہیں ہوئی اسی کرم میں آپسی بیچار بھی مرز کے تحت وہ لوگ بیٹھاک کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر بیٹھاک سے نسکر سے سامنے نہیں آتا تو پھر راجدھانی پٹنا میں بھی ایک سمکشہ بیٹھاک کی جائے گی اس کے بعد صبح کے مکہ منترین تیس کمار کو بھی گیاپن سوپا جائے گا اور ہمارے بیٹھا بندو لگتار بھوکے مرنے کے کگار پر ہو گئے ہیں اس لئے اس بیٹھاک کے مادھیم سے اور پٹنا میں جو بیٹھاک ہے اس کے مادھیم سے اس سرکار سے ہم لوگ مانگ کر رہے ہیں کہ ہمارا جو مانگے ہیں اس کو ابھی لم پورا کیا جائے ہم نے تایک بڑا جن اندولن جن بیٹھاک بیہار سرکار کے خلاف کرے گی اگر آپ اپنے بچوں کی حکلاہٹ تُتلاہٹ یا موک بدھیرتہ کو لے کر چنتی تھیں یا بڑتی عمر کے ساتھ بہرے پن کی سمسیاں سے پریشان تو چنتہ چھوڑیے کیونکہ اب بھاگلپور میں آ گیا ہے ان سب کا سمادھان نرالہ سپیچ این ہیارنگ کلینک آڈیولوجی سپیچ تھرپی کے ساتھ ساتھ وشوستریے بیسٹ ڈیجیٹل ہیارنگ ایڈ with rechargeable and Bluetooth facility تو آج ہی سننے کی جانچ کرائیں تتھا سننے کی مرشین لگوائیں نرالہ سپیچ این ہیارنگ کلینک ہمارا پتہ ہے بڑی پوسٹ آفیس کے سامنے میٹرو مرچی ریسٹورینٹ تتھا سنٹرل بینک والے روڈ میں بھاگلپور موبائل 70501 93341 ہماری دو اور بھی شاکھائے ہیں پورنیا میں پنچبٹی کمپلیکس بیہار ٹوکیج روڈ لائن بازار پورنیا اور اراریا میں ٹاؤن ہال کے سامنے والے مرزا غالب روڈ میں اے بی میڈیکل کے سمیب بشکار میں ڈاپٹر از ایک بار سے سیسوڑوں گے سے سگ بیہار جارکنڈ میں اگرنی میرا سلے اسپطال جو سب سے پہلے بیہار جارکنڈ میں کچھ تیم سوسن مشین یہاں آیا بلڈ گیسن لائجر آیا اور ایک نایاب مشین کریٹی کھول جو دیر سیر ہوئے بچے میں علاج میں بہت سکسسفل ہے اور ہوا بکلانیتہ سے بچاتا ہے اور بچنے کی سمحابنہ بڑتی ہے وہاں مشین جو دیر سیر ہوئے بچہ ہے اس میں تین ڈگری کم ٹیمپریچر پر رکھا جاتا ہے اور تین دیر کے لئے رکھا جاتا ہے لیکن وہ چھ گھنٹے کے اندر اس میں رکھنا پڑتا ہے تو آپ اس کا لاب اٹھائیں اور دوسری بات جو آئیس وان یوج رہا ہے اس کے تاتھ پانچ لاک کا چکت سا آپ اپنے نوزات کے لئے بچوں کے لئے آپ یہاں اپلند ہے اس کو لے سکتے ہیں دیان رہے گی پانچ سال کے کمر کے عمر میں کے بچوں کو آئیس وان کارٹ کی الیک سے ضرورت نہیں ہے یدی آپ کے ماتا پٹا یہ کا نام ہے تو وہ اس میں لاب اٹھائیں اور آپ اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں دنیوال لائنس کلب بھاگلپور فہیمینہ کدرہ ایک پریس وارتہ کا اجن کیا گیا اس پریس وارتہ کدران لائنس کلب بھاگلپور فہیمینہ کی ادھچ قویتا گروال نے بتایا کہ ناری سکتی کرن ایوم ساب لنبن کو پروت سہن کرنے کے لئے بھاگلپور کی ایک ماتر محلہ لائنس کلب بھاگلپور فہیمینہ کدرہ مانسون فیش ٹی ایزیویسن انیس ایوم بیس ڈولائی دوہجار چوبیس کو تربلے وال بھاون چونی ہریٹولا بھاگلپور میں پراتہ ایرہ بجے سے لگایا جا رہا ہے اس میں اتیادھنیک فیشن کے کپڑے آٹیفیسیل جویلری ہستشل کے سامان بھگوان کی پوساک ہوم ڈیکور راکھی میک اپ کے سامان جوتے چپل سب ہی ملیں گے ملونجن کے لئے گیم ہوجی چاٹ پکوڑے لجیج بینجن لوگ کو آنند بھی بھور کریں گے اس ایگزیویسن کا اودیش ہے کہ جو محلائے اپنے گھر سے اتپادوں کا وکرے کرتی ہے ان کو ایک باجار مہیا کرا کر آتمیر بھر بنایا جائے اس پردرسنی سے جو بھی لاب آیا گا اسے جرطمندوں کے بیچ ہمیشہ کترہ سیوہ کے کاریوں میں لگایا جائے گا ہم میں کویتا گربال لائنز فیمینہ کی پرشیڈن ہم لوگ یہاں پر ایک بہتی بڑا برگرام کرنے جا رہے ہیں جو کی تیبریوال دھرمشالہ میں 19 جولائی 20 جولائی کو ہوگا جس میں ہماری فیمینہ ایک جوٹ ہو کر لوگوں کو یہ سندیز دینا چاہتی ہے یا ایکتہ ہی ہماری پہچان اور یہاں پر ہم لوگ جگہ جگہ سے بہت سارے سٹول لگانے جا رہے ہیں جس میں کپڑے جھوٹے کھانے کے اچھے اچھے بینجن راکھی کوشاک اور تیج کے اچھے اچھے سمان ملیں گے تتھا ہم لوگوں کا یہ پرگرام کرنے کا اکمات دیش یہی ہے کہ ہم لوگ سمانت کو جاگوپ کریں اور ناری کے ناریتوں کو پہچان سکیں کہ ناری میں وہ بل ہے جو کسی میں نہیں ہے ناری ہی سسکتی کرن ہے اور ناری ہی بھاگلپور میں ان سی پی سی آر کے تتوہ دھان میں بال سمی کو پڑ کارکرم مایوجید کیا گیا جس میں باقا کے ڈیم انسل سنگ سہید کئی پتادیکاریوں نے حصہ لیا اس دوران باقا کے ڈیم نے بتایا کہ بال سرم کو لے کر چائل سنسٹیٹائیشن فور چائل رائٹس کو لے کر لوگوں کے بھی جارکتہ فیل آئی جا رہی ہے ڈیم نے بتایا کہ جو بچے سنجے کمار نے بتایا کہ بال سرم سے پرت ادھیک سردھیک بچوں کے ہیت کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار کی بیبین کلیانکاری یوجناو سے جوڑا جائے گا ساتھی بتایا کہ بال مزدوری امسوسن کی نرنتر موجودگی سے دیش کی ارثوستہ کو خطرہ ہوتا ہے اور اس سے بچوں پر گمبھیر الپکالین اور درکالین دوس پر نام ہوتے ہیں تو یہ یہاں پہ جو جے جے ایکٹ کے جو پروویزن ہے یا اس کے علاوہ جو بچے چائلڈ ریشکیو کیے جاتے ہیں یا جو بچے سکول پریمائسیز یا کولیج پریمائسیز جو ہے سراؤنڈنگ میں ہنڈرڈ میٹر میں آپ دیکھنے کو ملتا ہے کئی بار کی سگریٹ یا کوئی ادر تو ایکو پروڈک جو ہے وہ ملتے ہیں تو ان سب پہ پولیس پرشاشن شرم ویبھاگ سکشہ ویبھاگ سواستے ویبھاگ سماج کلیان ویبھاگ یہ سب لوگ مل کے کیسے ہم اس کو better implement کر سکتے ہیں اور جو جو پولیسیز میں جیسے کمیاں ہیں کی کیسے ہم لوگ بچہ اگر کوئی بھی چائل ہلپ لائن سے آتا ہے تو اس کو کیسے بچے کو رسکیو کرنا ہے اس کو ہوم میں کس طریقے سے بھیجنا ہے پھر پریوار کے ساتھ جوڑ نا ہے تو اس سب کے implementation میں ہم لوگ کو چیلنجز آتے ہیں اور ان چیلنجز کا کیا کیا سولیوشن ہو سکتا ہے